اچھا بیرس صاحب کی جانب جانگی بیرس صاحب مجھے بتا دیجئے کہ اب جو آپ سے بھی یہی سوال ہے جو نمبرز آ رہے ہیں اس کے مطابق تو ہمیں پھر آریف الوی صاحب کو مبارک بات جو ہے وہ دے دینی چاہیے آپ تیار ہیں اس کے لیے دیکھیں روک صاحب ہماری کوشش تو یہ تھی ہم تو میں علی بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ نئے پاکستان کی ایک امید انہوں نے دلائی تھی کہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے اور میرٹ پہ ہوگا فیورٹیزم نیپوٹیزم نہیں ہوگا تو ہم تو اس امید کے ساتھ آئے تھے کہ ان کی تقریروں میں سنیٹر اعتزاز آسن صاحب کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں خود عمران خان صاحب کہا کرتے تھے تو آج ہم نے بیسٹ پارلیمنٹیرین کو اور میڈل کلاس بیسٹ جنہوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا اور جاب نے کی جنہوں نے پاکستان کے بہترین قانون دانوں میں اور بہت سے ججز جو ایس چیف جسس حلف اٹھائیں گے ان کے شاگرد ہوں گے تو بہت سے ان لوگوں کے لیے ایسا صدرے پاکستانوں اور دوسرا رانہ صاحب سے بھی دست بے دستہ ہرتجاہ ہے کہ اب ہم لوگ زد چھوڑیں اور وہ قاضی صاحب ہمیں واپس کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجے تھے متفقہ صدر پاکستان اعتزاز حسن صاحب کی صورت میں دیں اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا پیغام ہوگا اگر عمران خان صاحب کو بھی ضرورت ہے نا تجربہ کا ٹیم ہے ابھی دیکھیں دو ان کی خارجہ پولیسی میں بلنڈرز آگئے ہیں تو انہیں صدر کوئی ممنون حسین اور تارڑ برینڈ صدر نہیں چاہیے جو گنگے بیروں سے خطاب کر کے پانچ سال گھر چلا جائے ایک موتبر صدر چاہیے جو آئین کی بھی بالا دستی جانتا ہو جمہوریت کو مستحقم کرنا بھی جانتا ہو آئینی اداروں کا احترام بھی جانتا ہو لیکن ایک پائے کا شخص ہو میڈل کلاس ہے علی بھائی ان سے پڑھا لکھا کون ہوگا بیرسٹر ہیں اور کمال کے ہیں پڑھے لکھے بھی میڈل کلاس بھی آپ کے فیورٹ بھی ہمارے فیورٹ بھی میاں نواز شریف کے وکیل بھی ججوں کے وکیل بھی تو ہم کیوں ہٹ درمی میں آگے ہیں ہٹ درمی چھوڑیں اور آئیں پاکستان کے لیے سینیٹر اعتزاز احسن سے ایک نئے پاکستان کا آغاز کریں آپ نے بھی سارے عدے پاس رکھ کے کیا کرنی ہے خدا کے لیے کٹھے ہوں اتنا حوصلہ حمد دکھائیں نا آئیں اعتزاز احسن کا نام ایک ایسا نام ہے جو آپ کے لیے ہمارے پاکستان کے وکار کو آگے بڑھائے گا آپ نے اچھی اچھی کمپیننگ کی ہے اعتزاز احسن صاحب کی بڑی اچھی کمپیننگ کی ہے آپ نے بڑی بیرسل صاحب آپ نے بڑی کمپیننگ کی ہے لیکن لیکن یہ جو رانہ صاحب ہے نا سن لینا آخری فکرہ صرف میرا علی بھائی آخری فکرہ ایک پانچ بہترین دانشوروں میں ان کا نام آتا ہے تو خدا کے لیے ایک دانشور ہمارا صدر پاکستان ہوگا